بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا ہاں چالے میں ہوں دوبا دورانے اور ایک بار بھی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں جو بھی نئے چیز لوں گی اس کا اچھا ریویو اور اس کا برا دونوں آپ کو بتا رہی تو اس بار میں نے یہاں ہے ایر فوڈ پروسیسر لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے بلیک انڈیٹر کا فوڈ پروسیسر تو میں نے سوچے کیوں نہ اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریا جائے کہ ایک تیتا ہے اور چلانے میں تیتا ہے کیونکہ جب میں نے سے شروع گیا تھا تو مجھے اس اسٹرومنٹ استعمال کرنے میں بہت مشکل ہو رہی گی تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنے پرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ان کو بھی بتا چلے کہ یہ تیتے استعمال ہوتا ہے اور یہ کتنا اچھا ہے کہ آسان ہو جاتی ہے لائف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں یہ جو جھگ ہے یہ اس ٹائپ کا جھگ ہوتا ہے اس کے اندر یہ مین چیز ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سوپر بھی ہوتا ہے اور اس میں آٹا بھی گن سکتے ہیں اور اس کے اندر ہر کام ہوتا ہے تو مین چیز تو پہلے ایک یہ ہو گئے اور اس کے علاوہ اس کا جھگ دیکھیں اس کا جھگ بلکول یہ ہے کہ اس کا ہی بلیک ہو جیرہ کئی الگ ہو جاتا ہے اور اس جھگ الگ ہو جاتا ہے اور جو اگر اس طرح ملا کے یوز کیا کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے یوز میں بھی اچھا گرینڈ ہو جاتا ہے اور سب سے اچھا رہتا ہے یہ اب آجاتے ہیں اس کے اندر کے اسٹرومنٹ کی طرف کہ اس کے اندر جو جو چیزیں ہوں کس طرح جو ہوتی ہے تو یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ لگاتے ہیں اس کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر آتا ہے یہ جو ہے یہ والی بلیڈ کا حصہ یہ ہماری ماشین کے اندر آتا ہے اب یہ چیز تو بہت آسان ہوگی لیکن یہ چیز کے اندر جو جائننگ ہوتی نا وہ بہت مشکل ہوتی اس کو نکارنے میں بہت مشکل ہوتا ہے تو میں پہلے آپ کو اس کے سارے طورس بتا دیتی ہوں تو یہ جو آپ کو اس دیکھ رہے ہیں یہ ہے بلینڈ کرنے کے لیے جیسے کہ ہم کریم کو پھٹ رہے ہوتے ہیں یا انڈے پھٹتے ہیں یا سموزی بنانے کے لیے تو اسٹروم بری کی اس کے لیے تو اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اور سب سے مہن چیز ہے یہ اچھا جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا ہوتا کیونکہ ہم پیات کی کاٹتے تو وہ پردوکش کی طرح ہی مکلتی کرش کی وی اور اگر گاجر بھی کاٹ رہے تو وہ بھی ایسا نکر رہا ہے تو اگر آپ اس کو کوڑ سے دیکھئے تو اس کے دونوں سائٹ پہ اس کی یوز کنے کے بلینڈز بنے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے جو بلیٹ سے یہ کا دوپش کا ہے تو بوسی سائٹ پہ اس کا سلائس کا ہے تو یہ دونوں سائٹ سے یوز ہوتا ہے اگر ہم اس کو اڑٹا لگائیں گے یہاں پہ اس سائٹ سے تو یہ ہم سلائس کر سکتے ہیں سی پیاس کو اور انہوں کو کریں گے تو ہمارے گاجر بھی اس میں ہو سکتے ہیں برنگو بھی ہے وہ سب ہم اس میں پریس کر سکتے ہیں تو یہ ہے اسٹرومنٹ ایک اور ایک ہے یہ جو آٹا گھنے کا یہ آٹا گھنے کا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے یہ اس طریقے سے ہی جب جاتا ہے اور اس کے اندر جب یہ جاتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے اسے سمجھنی آتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے نکالیں تو اس کی یہ لوک ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائٹ پہ دیئے ہوئے یہ لوک ہے ان لوگ تو جب ہم پکڑ کر پریس کر کے اوپر کرتے تو یہ نہیں نکالتا ہے اور یہوں کریں گے تو یہ اندر جائے گا بس اس لوگ کو گھوما کر اسے اوپر ہچنا ہوتے ہیں اس کے لئے میں نے کافی کوشش کی تھی کیونکہ مجھے نہیں آرہا تھا اور مجھے ٹر بھی لگ رہا تھا لیکن جب میں نے دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ اس طرح ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے تاردی شیئر کریں اب میں چیز ہے وہ سب تھی میں چیز ہے اس کا یہ بلڈ یہ بہت شار پہ ہوتا ہے اس کو بہت خیال سے رکھنا ہوتا ہے تو اس کا یہ گاور دیا ہوا ہے یہ گاور دیا ہوا ہے تو تو یہی مخت schauen اس کے دعائے ہیں अرام سہاک رыми یہ بھی ڈال لیں گے نہ اس دان دیا بے اس کو پکڑ یا نہیں پکلیں گے اب اسی سے بھی اونلی رکھ کے اور آپ اس کو یوں دھبائے کے اور یوں کر دیجئے گا تو یہ نکل جائے گا اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کو یوںز کر کے اس جھگو کہ اس کے اندر کیسی پیاس چوپ ہو دیئے کیونکہ مجھے پیاس چوپنگ کر کے رکھنی ہے وہ آرام ہو جائے گا کہ مجھے اپنے ہسمنٹ کا انڈا بنانا ہوتا ہے کچھ بھی کام ہے تو چوپنگ پیاس اگر ٹکیزر میں ہوگی تو مجھے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور میں آپ کو اپنا سلائس کر کے خیرہ بھی بتاؤں گی اور قدوکش کر کے آپ کو بتانے والی ہوں گا چکی تو پلیس میرے ساتھ رہیے گا اچھا جی تو چلی ہے ہم اب چوپ کرنا شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہے چوپنگ میں سلائسنگ میں سلائس وغیرہ میں ہم یہ یوز کریں گے ٹھیک ہے نا سلائس وغیرہ جیسے اس کے اندر جو ہم قدوکش کریں گے اور یہ جو سلائس کا یوز کریں گے اس کے اندر صرف یہ والا اسپرمر جائے گا اس کا اور ہم پھیل اس میں چھک جاتے ہیں کس طریقے سے یہ چھک چلا گیا ہم اس کے اندر یہ ابھی میں آپ کو یہ قدوکش کر کے بتاؤں گی تو میں یہ اس کے اندر دار گئی بس یہ ہو گیا فیٹس آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کونسا کہاں ہے آپ کو خود اس کے بلیڈ سے ہوتے ہیں اس کے پتا چل جائے گا کہ یہ قدوکش کر ہے اور اس طریقے سے یہاں سے نکتے گا اور جو سلائس ہے اس کی بلیڈ الگ بن رہی ہے تو چلی آئیے ہم کرتے ہیں اس کے اندر گاجر کو ہاں جی تو میں آپ کو ایک بات بہر بتا دوں کہ اگر مشین صحیح فکس نہیں ہوگا تو یہ نہیں چلے گا تو اسے فکس کرنا بھی ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے فکس ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اس طریقے سے صحیح طریقے سے فکس کریں گے تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اب آتے ہیں اس کی یہ بٹن کی طرف آپ دیکھ رہیں گے کہ یہاں پہ سکتی الگ الگ بنی رہے ہیں یہ جو پی ہے اس کے اوپر بنا ہوئے کونین کا ٹھومیٹو کا چوپنگ کا لیے کہ ہم سالسہ ہے یہ پیار سے کرا چوپ کر سکتے ہیں اس میں اور اسی طریقے سے کہ یہاں پہ جو دیکھیں کہ یہ سلائس کا ہے گاجر کا ہے یعنی جو کدوکش کر سکتے ہیں اور دوسرا آٹا وٹا گھومنا ہوا ہم یہ یوز کر سکتے ہیں اور بلکل جو بلائنڈ شائی نا ہمیں چیز تو وہ ہم ہاں پہ یہ کے جو سکرہ بنا سکتے ہیں اور سمووثی کر سکتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے تو چلی آئیے میں شروع کرتی ہوں گاجر کی لیے تو یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں گاجر لیا ہے اور میں اس میں میں دار رہی ہی موٹی کریں کہ میں سکتے ہیں موسیقی 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 ہے اس کا تمہیں جو ہاؤس وائف ہے اور جو آفیس وائف ہے ہمیں سب کے لئے بولوں گی کہ پلیس یہ لیجئے آپ کے لئے بہت اچھا ہے رہے گا اور یہ فوڈ پروسیسر بہت اچھا ہے آئے آپ لوگوں کو میرے آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی میبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی